سلام علیکم ویئرز ویئرز قانون کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں فخر باس اکبر آپ کے حدود میں آزر ہوں ویئرز آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کس کتنے قسم کے اوفینسز موسٹی ہوتے ہیں اور کن قسم کے اوفینسز میں کن قسم کے دفعے میں آسانی سے انسان کی زمانت ہو سکتی ہے ملزم کی اور کس میں نہیں ہو سکتی ویئرز ہمارے چینل سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجے گا تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ہماری حصلہ افضائی ہو سکے ویئرز دو تین قسم کے دفعات ہوتی ہیں مثلا پہلے قسم کے دفعات وہ ہوتی ہیں کہ جن کی جو پنشمنٹ ہے سزا ہے وہ تین سال سے کم ہے ویئرز ایسے سب مقدمات جن کی سزا شیڈیول میں یعنی کہ جہاں سزا لکھا ہوگا وہاں جو فرض کیا پی پی سی ہے تو سزا لکھا ہوا ہے یا اور کسی بھی آڈینس کے تحت یا کسی ایکٹ کے تحت جو سزا ہے وہ تین سال سے اگر کم ہے تو ایسے تمام جو افنسز ہوتے ہیں ان کی بیل بہت جلدی ہو جاتی ہے اب اس سے آگے چل کے ایک اور قسم کے ہوتے ہیں افنسز وہ ہوتے ہیں نان پروہیبٹی کلاس میں فعل کرنے والے افنسز لیکن جن کی پنشمنٹ تین سال سے اوپر ہوتی ہے ویرز ہر وہ دفعہ جس کی پنشمنٹ تین سال سے لے کر سات سال تک ہوتی ہے وہ نان پروہیبٹی کلاس میں فعل کرتے ہیں لیکن ان کی جو بیل ہے اس کی ایکسپٹ کرنے کا جو ریشو ہے وہ تین سال والے اس سے کم ہے یعنی بیل تین سال والے کی زیادہ ایکسپٹ جلدی ہو جاتی ہے اور سات سال تین اور سات سال کے درمیان جو افنسز ہوتے ہیں ان کی بیل تین سال کے نسبت مشکل سے ایکسپٹ ہوتی ہے یہ ہو کہ دوسری قسم کے دفعات اب ایک تیسری قسم کے ہیں وہ افنسز وہ ہیں جو پروہیبٹری کلاس میں فعل کرتے ہیں یعنی ان کو ممنوع دفعات کہتے ہیں ممنوع دفعات کیا ہے ایسے تمام افنسز جن کی پنشمنٹ سات سال سے زیادہ ہے مطلب منیموم جو ان کی پنشمنٹ ہے وہ سات سال سے اوپر ہے سات سال سے جتنے بھی افنسز جن کی جو سزا ہے وہ سات سال سے اوپر ہے ان کو ممنوع دفعات کہا جاتا ہے اور ممنوع دفعات والے مقدمات میں اگر کوئی بندہ ڈریکٹ چلان ہو جاتا ہے تو اس کی بیل مشکل ہوتی ہے اس کی زمانت آسانی سے نہیں ہو سکتی اب ایک اور قسم کی ہیں ایسے تمام افنسز جن کی سزا سزائے موت ہے جس طرح مرڈر تین سو دو ہو گیا اس کے علاوہ نائن سی ٹو ہو گیا یعنی جب نارکاٹکس کی جو ویٹ ہے وہ دس کے جی سے اوپر چلا جاتا ہے وہ ہو گیا سیمن ایٹی ایڈ ہو گیا یعنی کہ ساتھ انٹی ٹیررزم ایکٹ یعنی درشت گردی جیس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا تو یہ وہ افنسز ہوتے ہیں جن کی جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیتھ ہوتی ہے اور ایسے مقدمات میں موسٹی اگر کوئی بندہ اس کے اگنس سٹرانگ ایویننس ہے وہ ڈریکٹ چلان ہو گیا ہے ایسے افنسز میں تو اس کی بیل ہونے کا اطمال ان کی بیل ہونے کا جو اس کی جو چانسز ہوتے ہیں وہ خاصے کم ہوتے ہیں اور موسٹی ایسے کیسز میں پورا ٹرائل ہوتا ہے اور اگر ٹرائل کے بعد استغاثہ یعنی کہ کمپلینٹ یعنی کہ مدعی چاہے وہ سرکار ہے چاہے وہ کوئی پرائیویٹ پارٹی ہے اگر وہ کیس ثابت نہیں کر سکتے تو وہ بری ہو سکتا ہے لیکن ایسے کیسز میں بیل ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں تو یہ کچھ ایسی دو تین قسمیں تھی دفعات کی دو تین قسمیں تھی آجاتا ہے اور ان کی بیس پہ کسی کی بیل ہو جاتی ہے کسی کی نہیں ہوتی ہے تو یہ آگے چلتا ہے اس میں ایک اور چیز ہے بڑی انٹریسٹنگ ہے جو موسٹی جو سننے والوں کے ذہن میں آئے ہوگی کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ تین سو دو کی بیل ہو جاتی ہے اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈیتھ کی پلنٹی میں جب کیس چلا جاتا ہے تو اس کی بیل نہیں ہوتی تو بھی ایک بات ہے ڈیتھ کی پلنٹی تین سو دو والے پہ لگتی ہے صرف فرض کیا میں آپ کو ایک 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 بندے دیتا ہوں ایک ایف آئی آر ہے اس میں پانچ بندوں کو چلان کیا گیا ہے لیکن اس میں جو فائر مارنے والا ہے وہ ایک بندہ ہے یعنی جس ڈیتھ ہوئی ہے جس بندے سے وہ ایک ہی بندہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو تین سو دو ہے وہ صرف ایک بندے پہ ہیں باقی جو چار ہیں ان پہ تین سو دو نہیں ہے وہ چونتیس کی حد تک ہیں یعنی کامن انٹینشن کی حد تک ہیں تو اس طرح اس کی بیل ہو سکتی ہے جس پہ مین آفینس ہوتا ہے جو چنان ہوتا ہے جس پہ اٹیکٹ ہوتا ہے بیل صرف اس کی نہیں ہوتی باقی جن پہ جو ساتھ کو جن کو کو اکیوز کہتے ہیں جن کو شریک ملزمان کہتے ہیں ان کی بیل ایسے کیسز میں بھی ہو سکتی ہے صرف جس پہ مین دوائٹ اٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس پہ اس کی بیل نہیں ہوتی ملزمان